بندہ پروتگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملتی حضرت خلیل خات پائے غوث عاظم زیر سایا ہر ولی سدید اکس حسن کمال محمدست فارود زل جاہو جلال محمدست عثمان جائے شمائے جمال محمدست حیدر بہار باب فصال محمدست سل اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات زیبقار سامین مہدرم علماء اکرام مشاق اضام قرب جوار دور طرح سے آنے والے عشاقہ مصطفیٰ علیہ تحید و سناؤ آپ حضرات نے جس مشل کے لیے یہ قربانی دی ہے اور آپ نے قربانی دینے کے جو عظم کیے ہیں اس کا صلح تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے ہے حضرت حسان بن ثابت نے حضور کے سامنے حبشی زبان میں شیر پڑا اس کا تجمع حضرت حسان نے اس طرح فرمایا حضور قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلہوں اڑ گیاں نا تک کسی نو پیش نہیں کیتا جائے گا تو ہڑی برکتنا تو ہڑے غلامانو پیش کیتا جائے گا بس تو صحیح پیش ہوڑا ہے دنیا تے بھی اوہی جلسے ہوں دے جتے جناب کڑیاں نچا کے گڑھیں گوا کے تے ساری ساری رات نچ کے لوگ جلسے کیتے اور پھر اس ہمارے جو جلسے ہیں ان کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن بقتم کیا کہ گفتم کیا جو بک بک کر رہا اس کے سامنے کیا بات کی جائے پیڑا ہور تے فکیاں ہور آپ پوری دنیا میں لبیق یا رسول اللہ کا نعرہ گونجا اور پوری دنیا سے مسلمان یہاں آئے ہوئے اوہ دور دراز ممالک سے پاکستان کے اندر سے جن قربانیوں کی وجہ سے یہ کانفرانس ہوئی اگر میں ان کا تذکرہ کروں تو وہ بہت لمبی ہو جائے گی میں کوئے پھر کے گلی گلی تباہ اور ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں اکل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے بھائی میں نعرے تو لگنے ہیں منارے پاکستان کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کیسا جھنڈا لگا ہے بس یہی مقصد تھا اور کوئی مقصد نہیں فیصلہ بات والے اتنا بڑا سب کی کسی کی قربانی کم نہیں ہے یہ بات بالکل میرے میں تو آپ کے لیے دن رات جو بھی ملتا ہے میں کہتا ہوں ایسے لوگ ہمیں ملے اور میں آپ کا نام لیتا ہوں کبھی نہیں میں نے شورہ کا نام لے لیا جب بھی کوئی بات کرتا ہے تاریخ بہت آگے جا رہی ہے میں نے کہا ہمارے ان کارکنوں کی وجہ سے جا رہی ہے جو دن رات اس کے لیے محنت کرتے ہیں اور جو بھی سامنے آتا ہے اس کو کہتے ہیں ظالم ستم کر دھرا ہونا رازمائیں تو تیر آزمہ ہم جگر آزمائیں نہ سر جکا کے جئے نہ مو چھپا کے جئے ستم گر کی نظروں سے نظریں ملا کے جئے دو دن اگر ہم کم جئے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ تھے جو شمہ جلا کے جئے یہ بات ہے آپ نے توجہ جی کسی سے مرعوب نہیں ہونا مرعوب تو وہ ہو جو ناموس رسالت کا غدار ہے آپ کو رسول اللہ کی ناموس کے محافظ ہیں غدہ وہ ناموس وہ پریشان تو وہ جس نے ختم نبوبت پر ڈاکہ ڈالا پریشان تو وہ جس نے بستاخِ رسول عورت کو چھوڑ کر اس پر ناز کیا اور پریشان تو وہ جس نے قرآن و حدیث نصاب سے نکالا پریشان تو وہ جس نے مسجدوں سے سبی کر اتارے پریشان تو وہ ہو جو کہتا ہے کہ پاکستان میں جو جہاد کی بات کرتے ہیں وہ کشمیر کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں میں نے کہا تاریخ نہیں پڑی تو نے کرکٹ کی پڑی ہے نا اگر تو نے اسلام کی تاریخ پڑی ہوتی تو تو یہ بات نہ کرتا جہاد کے خلاف جہادی سے تو مکہ فتح ہوا جہادی سے تو محمود غزنوی نے سومنات کا مندر توڑا جہادی سے تو صحابہ اکرام نے دو سو پر پاوریں گرا کے رکھ دی جہادی کی وجہ سے صحابہ نے سمدروں میں گھڑے ڈال دیئے جہادی کی وجہ سے حضرت سعید نے دریائے دجلہ کو فرمایا فرمائے ہم جہاد کے لئے جا رہے ہیں راہ دے دیور دریانہ دریائے دجلہ لمبا پہ گیا اور کہنا جاؤے محمد عربی دے غلاموں گزر جاؤ اس لئے تو میں بہ رہا تھا تاکہ پتہ چلے قیامت تک کہ جب جہاد کی بات آئے حضور کے دین کی بات آئے تو دریائے بھی وہ بات سمجھ جاتا ہے کہ ہاں محمد عربی کے غلام جا رہے ہیں تجھے پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا اور تُو مقدس استلاحات استعمال کرتا ہے سکھوں کو خوش کرنے کے لئے سکھوں کو خوش کرنے سے پہلے قید عظم محمد علی جناب کی قبر پر تُو نے جانا تھا سکھوں کو خوش کرنے کے لئے تُو نے علامہ اقبال کی قبر پر جانا تھا اور سکھوں کو خوش کرنے کے لئے ان ستر ہزار عورتوں سے پوچھنا تھا جن کو ہندو سکھ اٹھا کر لے گئے تھے پاکستان بنتے وقت ان کی روحوں سے پوچھنا تھا کہ سکھ ہی وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کی بچیوں کو اٹھایا جنہوں نے بچوں کی درد نے کاٹی جنہوں نے مسلمانوں کے کافلوں پر حملے کیے تجھے سکھوں کا اتنا درد ہے تو جا امرت سان چلا جا پاکستان تو بنے ہی اس نام پر ہے پاکستان کا مطلب کیا نا یا نا بھئی نا اینجلی نا رہا نا شروع اسمی نار نگوا پنا رہا انیسو چالی قید عظم محمد علی جنا سارے لوگوں نے لے کے تھے کیوں آئے آج ایسی منارے پاکستان پر پوچھنا ہے سامنے ہو لیٹیا مسمر پاکستان دیکھو لو پوچھنا ہے دس ہو اکبار اور یہ سارا ماجرہ پھر کیوں ہویا کیا سکھا نوں راہ دار یہاں دے انوازتے ہویا کتار پور بارڈر کھول کے سکھا نوں دے ویزے ختم کر انوازتے ہویا سکھا نوں دے بارڈر کھولن لگیا اور سکھ بھی ڈانس کرن پاکستانی بھی ڈانس کرن اور کیڑی گنتیں ڈانس کیتے ہیں اور کشمیر آزاد کر آکھ ڈانس کر رہے ہو انہوں نے تاریخ اسلام پڑے ہی کوئی نہیں مسلمان بچیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں کہتا ہے جہاں جو بات کرے گا نا جہاد کی وہ کشمیریوں کے ساتھ زیادی کر رہا ہے تو میں نے کہا جہاں جو سری لنکن ٹیم کو بلائے گا وہ کیا کر رہا ہے بتاؤ جی سری لنکن ٹیم کو بلانے والا پاکستان کا وفادار ہے کشمیریوں کا وفادار ہے یہ بھی مولد کوئی لکھے گا جن کی بیٹیاں اجڑی جا رہی تھیں اور وہ سری لنکن ٹیم کو بلائے گا تھا نا نا یہ سری لنکن ٹیم کے لئے نہیں بنا نا رہا ایسا لگانا ہے پاکستان کے مطلب کیا کہ بڑی دور تک آواز جائے ان کے کان تو ویسے ہی بھٹ جائے اور ٹرپ بھی ایک بار اٹھے موڈی بھی اٹھے نہیں نہیں شیر آگئے محمد عربی کے شیر آگئے غزنوی کے بارس آگئے نور الدین زنگی کے بارس آگئے سلاح الدین ایوبی کے بارس آگئے ایسے کر کے نعرہ لگانا ہے بلکل پورا زور لگانا ہے دیکھیں یہ بارش بھی اس لئے برس رہی ہے زورنا 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 آج او سارے آج او سارے پورا آج اوان کر کے لپیٹ دے نہ رہے تھے موسیقی 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 دس سو ستیاں بات بھی آج ساڑھے دس اوئی دمخم جناعیار خرید نا کی تا ملوی ہندیاں پلے چالی لکھ مرید پنجہ لکھ مرید اتنے ملکوں میں ی yeux موسیقی 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 بتاؤ نا آلہ عزب بریلوی کی لکھیا ہوتے کہوں خلیل او قاب او میں لولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہیں اور مولا علی نواری تیری نیند پر نماز یہاں مدرسے اور خان کائیں بچائیں گئیں اپنی جانیں بچائیں گئیں کہ کہیں میرا نام بھی اس میں نہ آ جائے کہ یہ بھی لبیک کے ساتھ ہے آلہ حضرت بریلوی کہتا ہے مولا علی نواری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے آلہ خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروض غرر کی ہے ہاں تُو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بچھر کی ہے سننا امام کا فتوہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی استاج بر کی ہے عشق محبت عشق محبت آلہ حضرت آلہ حضرت آخر دن تک نعرائے عشق محبت عشق محبت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت این کرنا ہے عشق محبت عشق محبت آلہ حضرت آلہ حضرت عشق محبت عشق محبت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت عشق محبت عشق محبت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت عشق محبت عشق محبت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت عشق محبت عشق محبت مطمئن السلام کہ تساں نا اپنے مال دا خیال کیتا اور تساں دس ہے میں جب میری تقریب تساں سنیں کہ جڑا آدھری لوان آوے اور نہ آوے تساں دس دتا مولانا کوئی جڑا گلد کرے نہ آن جی آن جی اے تساں دس دتا اے جھوٹ مار دے رہے ساری جنگی عمام نہیں ساتھ دیتی پیسے نہیں دیتے وقت نہیں دیتے سنا جلہ کرنے والے آج یہ منظارہ دیکھ لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ جناب رسول اللہ دی غلامی پہلی شرط ہے آن کسے اور دکانداری جو جا کے جناب ہٹلا تو روٹیاں نہ کھاوے جاؤں کہاں پکاروں کسے اور کس کا مو تکوں کیا اور جا بھی پرسے سگے بے ہنر کیا ہے آلہ حضرت بنیلوی کہیں دے حضور کتھے جائیے اور کدہ مو تکیے حضور اور کوئی سنگا ہے اے ہی تیک دربار ہے کتے نو پاکڑ دی جاج بھی نہ آوے روٹی رجا کے پاندے ہو آہ دل بابابو بے حجازی بستے ہر کے عشقِ مصطفیٰ سامانِ اُس بار و بردر گوشہِ دامانِ اُس تُسی قدی بھی نہ کہہ کر اسی غریبہ اقبال کہندہ جدے کو عشقِ رسولِ خوشکی تھی تری دی ہر نعمت تھی جیبِج موجود ہے جنا یار خرید نہ کیتا مل بھی ہوندیاں پلے ہیں اتھے اتھے دو ہی جہانی پیڑے انہانوں کھلے تے جنا یار خرید جا کیتا اے سارے اے تُسی سارے اے جتنے سٹیج دے بیٹھے نے سارے جڑے گھرہ میں سن رہے ہو بھی سارے اے مسلمانہ دیاں بچیاں جڑیاں سن رہے سارے تے جنا یار خرید جا کیتا مل نہ ہوندیاں پلے اے سارے جی انہانا اتنا بڑا جلسہ ہو گیا اینجے ہو گیا اینجے ہو گیا میں کا پتر گل وچ اینجے جنا یار اے دیکھو نا پرندے اس ویڑے دے اڑھ رہے نا اے جڑے اے صرف تو آڑے ہوتے ہیں جناب ہیں اے پتہ نہیں انہانوں کنے بھیجیا میں کیسی نہ دادا صاحب میں ازبانی کرنی تے گنج بخشے فیضِ عالم اینجہ آبے بھائی بابیو ریے نکم ان میرے شیر بھی نہ پڑے ایڈا وڈا بیونا دا جلسہ کرایا تھے میرا تذکرہ بھی نہ کیتا سنو جی بابا جی گنج بخشے فیضِ عالم اے تینوری شیر پڑھو دے پہلے نہ دوسرا تیز پر آخری ہوتے گنج بخشے سوہ یارہ گھنٹے ہو گئے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں میں پچھے اکبال کو میں کوئی کیے اکبال کردہ جبروکار نہیں یہ اشکو مستی ہے انہوں پیسے دے کے کوئی نہیں لیایا بھل گئے تے پیسے جیبہ جو لاکیا ہے یہ تے کرس چک کیا ہے گل سمجھ آئی میں کہا اکبال بکھے کے میں بیٹھے رہے تھے تے پانچ منٹ بعد لوگ بکریاں وڈا موہے لانے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں کہا ہے سوہ یارہ گھنٹے یہ بیٹھے کے میں رہے گھنٹے کا دل زیشکی اوتوانہ میشبت خاک آمدو چھے سریعہ میشبت اکبال کہندہ طاقتی دل نے چسپے لے آن دی جگر کلیجے وچھے اس میں لے آن دی میدے وچھے اس میں لے آن دی جس میں دل زیشکی رسول موجود ہو جنہ یار خرید اے ہون کوئی پوچھے جیئے پیسے کس نے دیئے کہاں سے پیسے آئے یہتنا بڑا جلسہ کیسے ہو گیا تو اس کو آپ نے یہ سنانا ہے جنہ یار خرید جا کیتا اور مولنہ ہندیاں پلے اتھے اتھے دوئی جہانی بلے 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 ہاں کہا کے نہیں ہاں کہا کے نہیں ہاں کہا کے نہیں اینجے گالے کے نہیں اے تسی سارے تھے سارے جیڑے جیڑے تاریق لبیگ یار رسول اللہ نار محبت کر دیں جنہ یار خرید جا کیتا اور یار مولنہ ہندیاں پلے اتھے اتھے مستند راستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے مستند راستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے ہاں انہاں تعلق توڑ دیتا ہاں جی انہاں تعلق توڑ دیتا تے ہون کشمیر دا حل کے وے بھائی تسی ہاتھ کھڑا کر کے دس ہو الجہاد الجہاد شہروں میں اللہ پہتا نارا لانا لگ پتا جائے کشمیر دے مسلمانہ نو کہ آیا جی آیا غوری میز آئل آیا آیا جی آیا غسنوی آیا اینڈ کہنا ہے کہ نہیں شاہین آیا ہتف آیا اوہ ابتہ بھی آیا اوہ ہتف آیا اوہ شاہین آیا اوہ خالد ٹینک آیا اور درار ٹینک آیا اور پاکستان دی بہترین فوج آئی پچھے نار محمد عربید شیر بھی آئے لکاک بھارے بھی آئے آیا کہ نہیں آیا جہاد کا نام لینے سے کشمیر سے دشمنی آیا یا کشمیر سے علا درجہ کی محبت ہے اچھوکے کم محبت ہے کی دشمنی آل جہاد آل جہاد تھوڑا جا زور ہور شیلو اے اسنو پواب بنا کے ٹرنا ہے مینہ رہ پاکستان داسو آئے تھے لبرل پاکستان مستقرارداد منلور ہوئی کبھو نن نئی اینج کر کے کبھو اے پاکستان نچن ٹپڑ مستے بڑھے آ اے لبرل مستے بڑھے آ آئی کہ دیانیا نو جناب بیزے دیر واسسے بڑھے آ کہ دیانیا نو بڑے بڑے عودے دیر واسسے بڑھے آ کہ دیانیاں واسسے نرب گشھ رکھاں واسسے بڑھے آ آئے گستا kam رسول نو رہا کرن واسسے بڑھے آ اہا نو جناب بڑھیاں بڑھیا سہولتاں دیرن واسسے بڑھے آ اے یہودو نسارا دی جنٹری واسسے بڑھے آ پھر دسو پاکستان کیوں sameninha پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا اور پاکستان کا مطلب کیا شیروہ ہے منارے پاکستان دستان انیس سو چالی اڑا منظر بھی تو بیک کیا ہو دارا آج بھی بیک منظر انہوں بھی کھانا ہے تاکہ قیامت والے دن جھوم کے گوائی دے وے کہوے یا رسول اللہ بڑے بڑے آئے لیکن اے ہو جائے شیر میں نہیں بیک اور پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا الجہاد 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 اے ٹرم تک پتہ لگے جہاں جہاں گاڑی بڑھا کے جنہ پیش کیتا اے تھے بھی کہنے نے جہادی میں کہا ہاں رسول اللہ دے صدیقی اکبر غلام تک سارے ہی جہادی آپ چکے کبھر نا ہاں جی اے اس مجمع کو لے کے قرون اولہ تک حضور دے سارے غلامہ تک سارے جہادی سارے صوفی جہادی سارے محدث جہادی سارے مفسر جہادی سارے حافظ جہادی سارے کاری جہادی سارے محمد عربی دے غلام جہادی